یوٹیوب میں آپ کو ایسی ویڈیو دکھائیں گے جو دنس فیل ہونے کے بعد انجینئر کیسے بنے ہیں ہاں 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 تو اور بھائیو کیا حال آپ سب کے آپ سب کا سواگت ہے ایک اور نئے امیزنگ ویڈیو میں یہ ویڈیو سپیسلی دنیا کے مہان کاریگروں پر ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو مہان کاریگروں کے ایسے ایسے کرنا میں دکھانے والا ہوں جن کو دیکھ کر آپ خوب بسنے والے ہیں اور ہاں یار ان کاریگروں دوارہ بنائے گئی امارتے اور گھروں کو دیکھ کر تاجمل بنانے والے کاریگروں کی آتما بھی سرما جائے ویڈیو بہتی جیدہ مجھے دار ہے اس لیے ویڈیو کو بینہ سکیپ کے پورا دیکھنا آپ کو مجھا جائے گا تو چلی یہ ویڈیو کو سٹارٹ کریں اب دیکھو یار ایک بندے کی سادھی نہیں ہو رہی تھی کیونکہ لڑکے والوں کی ڈیمانڈ تھی کہ لڑکے کے پاس گھر کے ساتھ ساتھ گاڑی بھی ہونی چاہیے تو لڑکے نے لگایا اپنا دو سو آئی کیو اور یہ بنوار ڈالا اب مجھے نہیں پتا کہ آپ سب کیا سوچ رہے ہیں لیکن میں ایک ہی بات سوچ رہا ہوں اگر آج کے سنوے میں سہازہ جندہ ہوتے نا تو اس گھر کو بنانے والے کاریگر سے ہی تاجمل بنوارتے ہیں اگر آپ میری ساری ویڈیو دیکھتے ہیں تو آپ کو ضرور پتا ہوا کہ میں نے اپنے ایک پرانے ویڈیو میں یہ کلپ دکھائی تھی جہاں پر یہ سارے کاریگر یعنی یہ سارے سیویل انجینئر بینہ پیپر کے پاس ہوئے ہیں لیکن لگتا ہے وہ اکیلے نہیں تھے جو بینہ پیپر دیئے پاس ہوئے تھے یہ بھی انہی میں سے ایک ہے اس بیچارے نے دیوار کو روکنے کی کوشش تو کی لیکن بیچارے کے ہاتھ میں صرف ایک کیٹ رہ گئی اب کاریگر کتنے زیادہ مہنتی ہوتے ہیں یہ تو آپ سب کو اچھے سے پتہ ہی ہے لیکن کچھ کاریگروں کا کام کرنے کا سٹائل الگ لیول پر ہوتا ہے اب ان دونوں مہان کاریگروں کو اکیس نہیں اگر پتچاس توپو کی سلامی دے دینا تو بھی ان کے لیے تو کم ہی ہے یہ بندہ اپنا کام کرتے کرتے موت کے کتنا زیادہ نسطیق آگیا ہے اور ہاں جارہ اس مہان پینٹر سے بھی مل لی جئے اب یہ بندہ دیوار پر پینٹ کر رہا ہے لیکن کہیں نیچے نہ گر جائے تو اس کے لیے شیفٹی بھی اس نے رکھی ہوئی ہے شیفٹی کے لیے اس بندے نے رسی باندھ رکھی ہے لیکن کمر پر نہیں گلے میں لیکن اس مہان مرک کو کون سمجھائے کہ اگر یہ نیچے گرہ تو یہ رسی اس کو بچائے گی نہیں بلکہ اس کو فانسی دے دے گی اب ان کو اوڈر ملا کہ نیتا جی آنے والے ہیں پچھلے پانچ سالوں کا وکاس دیکھنے اب یار وکاس کے نام پر تو بابا جی کا ٹھلو تھا تو ان کاریگروں کو اوڈر ملا کہ جلدی سے جلدی سڑک بناو تو یار آپ دیکھیں سکتے ہیں ان کے کونفیڈینس کو جو برسات کے پانی میں ہی سڑک بنا رہے ہیں یار سڑک بنانے کے لیے بجری دیتی شمٹ پتہ نے کیا کے چاہیے ہوتا ہے لیکن انہوں نے تو بارش کا پانی سوکھنے کے بھی ویٹ نہیں کی اور ہاں ویسے بھی سڑک سے پانی نکلے گا بھی کیسے جب کاریگروں نے یہ سب بنا رکھا ہے اگر پانی خود بھی چاہینا تو بھی ہاں سے نہیں نکل سکتا اب پندرہ اگست تو چلا گیا لیکن کوئی بات نہیں سب بھی سنوری کو ان کاریگروں کو ضرور سمانیت کروانا ہے آج تک آپ نے اپنی زندگی میں بہت پنکھے دیکھے ہوں گے لیکن میں گارنٹی لیتا ہوں کہ ایسا پانکھا نہ تو آپ نے کبھی دیکھا ہوگا نہ کبھی دیکھ پاؤگے اس پانکھے کی بہت بڑی خاصیت ہے اس پانکھے کو آپ چالو تو کر سکتے ہیں لیکن بند نہیں کر سکتے کیونکہ یہ پانکھے کو بند کرنے کے لیے سوچ یہاں پر لگا ہے اور اگر آپ کو پانکھا بند کرنا ہے تو اپنے ہاتھ سے ہی ہاتھ دونا پڑے گا میرا مطلب ہے پانکھے میں ہی ہاتھ دینا پڑے گا سی بھی اپنا پورا دم لگا کر اس پانکھا لگانے والے مکانیک کو ڈھونڈ رہی ہے اپنے ہاتھ سے چوروں کو رنگ کے ہاتھ پکڑا ہوگا لیکن کیا کبھی کسی کاریگر کو رنگ کے ہاتھ پکڑا ہے اگر نہیں پکڑا تو یہ ویڈیو دیکھئے اب یار اس کو دیکھنے کے بعد ایک ہی ڈائلو کیا جاتا ہے ستنے ڈالا ڈیرہ اور گھر ٹوٹ گیا میرا اب آپ سب امبانی کے گھر کے بارے میں تو جانتے ہوں گے اب اگر آپ بھی امبانی جیسا گھر بنوانا چاہتے ہیں یا ایسا گھر خریدنا چاہتے ہیں لیکن آپ کا بجھٹ تھوڑا سا کم ہے تو سپیسل یہ گھر آپ کے لیے ہی بنا ہے ہاں تو کم بجھٹ میں امبانی کی فلنگ لینے کے لیے یہ گھر آپ کے لیے پرفیکٹ ہے اور ہاں آپ کو وہ کیمرہ والا گھر تو ضرور یاد ہوگا جو تھوڑے سمیں پہلے سورکھیوں میں تھا تو ایک عام آدمی نے لو بجھٹ میں ویسا گھر بنوانے کی کوشش کی اور آپ یہاں پر دیکھیں سکتے ہیں کہ کیا بنوانا تھا اور کیا بن گیا جب اس گھر کے اونر نے پورا گھر بننے کے بعد دیکھا ہوگا تو اس کا ریاکشن کچھ ایسا ہوگا یہ کیا ہے لال اب یار ہگڑے آنے والا ہے نئی سائد وہ تو چلا گیا ہے نا تو کوئی نہ یار اگلی سال بھی آ جائے گا وہ تو آتا رہتا ہے ہاں تو اگر آپ کو ہگڑے پر کسی کو پارٹی دینی ہے تو ہگڑے پر پارٹی دینے کے لیے سپیسلی یہ بنایا گیا ہے تب اپنے دوستوں کو ہگڑے پر انوائٹ کرو اور ساتھ میں یہاں پر بیٹھ کر پارٹی بھی کرو ایک گھر میں ایک فلورٹ سے دوسرے فلورٹ پر چرنے کے لیے سیڈی کی ضرورت پڑتی ہے اس لیے بہت سارے لوگ الگ الگ پرکا کی سیڈی بنواتے ہیں لیکن آپ نے کبھی بھی ایسی سیڈی نہیں دیکھی ہوگی اب اگر لوگ ڈاؤن میں اون لائن سیویل انجینیرنگ کروگے تو ایسے ہی کاریگر بنوگے نا اب ایسا ہی کچھ اس کے ساتھ بھی ہوا یہ اپنا دیسی مستری اب اگر دیسی مستری کو آپ اپنے لیپ ٹوپ میں گھر کیسے بنانا ہے اس کا میپ دکھاؤگے تو یہ ہی سب ہوگا نا یہاں پر بیچارگی کیا گلتی ہے اس کو لگا کہ سیڈی ایسے ہی بنانی ہے تو اس نے سیڈی ایسے ہی بنا دی اور سیم ایسا ہی کچھ اس نے یہاں پر باتھروم میں بھی کیا باتھروم میں جہاں سے پانی نکلتا ہے وہی جگہ سب سے اونچی کر دی آج تک آپ نے سڑکے تو بہت دیکھی ہوگی لیکن آج تک آپ نے اپنی جندگی میں ایسی سڑک نہیں دیکھی ہوگی سچ میار دیس کا کچھ زیادہ ای دکاس ہو گیا دراصل بات ایسی ہے کہ نیتا جی کو اس پوری گلی میں سے صرف ایک گھر سے ووٹ ملے تھے اور اس لیے نیتا جی نے اس گھر کا اچھے سے دھنے واد بھی کر دیا اگر آپ کو صبح اٹھتے ہی راجہ ماراجہ والی فیلنگ لینی ہے تو یہ ٹویلیٹ آپ کے لئے پرفیکٹ ہے کیونکہ اس پر بیٹھنے کے بعد آپ خود کو راجہ سے کم نہیں سمجھو گے اور ہاں یار مجھے ٹویلیٹ سے یاد آیا یہ کیا ہے اب ایسی مہانکاری گری کے لیے میں کوئی بھی ٹپنی نہیں کرنا چاہوں گا اب اون لائن آئی ٹی آئی کرنے کا انجام آپ اس کلپ میں بہت ہی اچھی طریقے سے دیکھ سکتے ہیں یہ بند اپنی گردن کو باہر نکال کر ویلڈنگ کرنے لگتا ہے لیکن یہ بلکل بھی دماغ نہیں لگاتا کہ یہ اپنی گردن کو واپس کیسے لائے گا یہی تو ہیں اون لائن آئی ٹی آئی کرنے کے سائیڈ ایفیکٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کاریگر نے دھوک سے بچنے کے لیے کیا جھوگار لگایا ہے تاکہ وہ دھوک میں بھی کام کرسکے لیکن دکت والی کوئی بات ہی نہیں ہے کیونکہ ہمارے دیش کے کاریگر بھی کسی سے کم ہے کہ ہمارے دیش کے اس کاریگر نے بھی دماغ لگایا اور بنا ڈالا ایسا جھوگار جو انڈیا کے باہر مل ہی نہیں سکتا ہاں تو بھائیو آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا اور ہاں یار آپ اگلی ویڈیو کی اس ٹوپک پر دیکھنا چاہتے ہو وہ بھی مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا دینا تو چلیئے ہم آپ سے پھر ملوں گا کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند جائے بھارت